امید علی لگاری کی ریپورٹ ایسے چو مہران افتخار باجوا کی عوامی پریس کلپ میر برخاص آمد نو منتخیب اہدداران کو مبارک بات ایسے چو مہران افتخار باجوا نے میر برخاص عوامی پریس کلپ کے نو منتخیب اہدداران صدر عبید اللہ کوری، نائب صدر یوسف زئی، جنرل سیکرٹری خیر الدین، پریس سیکرٹری امیر علی، فنانس سیکرٹری مظہر علی اور آفیس سیکرٹری پرویس کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات دی اس موقع پر پریس کلپ کے سرپرست محمد صالح کوری اور مشیر پارو میل پریمی بھی موجود تھے مزفر گھر سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر اکیل خان کی ریپورٹ مزفر گھر میں چند روز قبل تھانا کوریشی کے علاقے میں دو معصوم بچیوں کو زندہ چلانے کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا تھا بچیوں کو زندہ چلا کر بے رحمانہ قتل کا الزام سسرالیوں پر لگانے والا خود والد بھی صفاق قاتل نکلا صفاق انسان نے ظالمانہ طریقے سے قتل کرنے کے بعد خود ہی مدعی بن کر سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج گرا دیا تھا پولیس نے صفاق والد کو گرفتار کر کے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا مزفر گھر کے تھانا کوریشی میں کیس کے حوالے سے ایس پی انویسٹیکیشن جعوید احمد خان کی ڈی ایس پی صدر فاروق احمد خان اور دیگر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس ایس پی انویسٹیکیشن کا کہنا تھا کہ ملزم کا اپنے اعتراف بیان میں کہنا ہے کہ اس نے خود ہی اپنی سوتی ہوئی دو معصوم بچیوں کو پٹرول چھڑک کر آگ لکا دی تھی بچیوں کے والد نے خود مدعی بن کر اپنی تیسری بیوی کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ملزم اپنی تیسری بیوی کے اہل خانہ یعنی اپنے سسرالیوں کو پنسانا چاہتا تھا دادو سے ہمارے نمائن دے عاصف علی کی ریپورٹ شامل کرتے ہیں دادو کی تحصیل خیرپور ناثن شاہ میں مچھیروں کا پچھلے ایک ماہ سے مسلسل احتجاج اور دھرنا جاری مظاہرین کا کہنا ہے کہ جھیل پر باعثر وڈیلوں نے قبضہ کر رکھا ہے انتظامیہ خاموش تمہشائی بنی ہوئی ہے ہمارے لائسنس کی تجدید نہیں کی جا رہی ہمارا روزگار چھن چکا ہے مچھیروں کا عالی حکام سے جھیل پر باعثر افراد کا قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ اکتیس دن ہو گئے ہیں یہاں بیچنے پہ کین شاہ پہ سیکیٹری فچریز اور نوٹیز لینے کے لئے احتیار نہیں پروین دینا ہے یہ پولن دیوی ہے اور اسلام ڈائریکٹر جو ہیں وہ امرش پوری ہیں اکبر بگیو پارش راول ہیں یہ دونوں گن جوڑ کر رہے ہیں ہمیں لیسن کیوں نہیں دیتے ہیں ہمارے لیسن کیوں نہیں دیتے ہیں تھرپارکر سے سادک بجیر کی رپورٹ تھرپارکر کے تلکہ ڈاہلی کے گاؤں تاجی اپاہ کے افراد کا گاؤں میں پانی کے بہران کے خلاف احتجاج گاؤں کے باسیوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں ایک ٹیو ویل لگا تھا وہ بھی خراب ہو چکا ہے گزشتہ کئی سالوں سے گاؤں میں پانی دستیاب نہیں چھے کلومیٹر تک پیتل چل کر پانی حاصل کرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں کی وزیر علیہ سندھ سے نوٹیس لیک علاقے میں پانی کی فراہمی کی اپیل ہمارے گاؤں تاجیہ اپاہ میں پانی کا مسئلہ مسئلے کا حل کیا جائے ہماری اپیل ہے کہ ظل انتظامیہ اور سندھ حکومت مسئلے کا حل کروائیں تاکہ ہم سکون والی زندگی گزار سکیں پانی کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ پانی کے وجہ سے اور ہماری زندگی خراب ہو رہا ہے ہم لوگ پانچ یا چھک کلومیٹر کی دوری سے گھڑیوں پہ پانی بھر کے آتے ہیں ٹیوب بیل بنوا کے دیں تاکہ ہم سکون والی زندگی جی سکیں موسیقی